آج میں بنانے جا رہی ہوں دوستو سوجی کا حلوہ وہ بھی کچھ سیکریٹ کے ساتھ تو آپ دیکھئے کہ وہ سیکریٹ کیا ہے جو میں سوجی کے حلوہ میں ڈالی ہوں تو چلیے دوستو میں سوجی کا حلوہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہاف کی آپ سب بہت اچھے ہوئے ہیں آپ سبھی کنیتو کی لجج ریسپی میں سواگت ہے دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں سوجی کا حلوہ وہ بھی کچھ سیکریٹ کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ میں کیسے بناتی ہوں سوژی کا حلوہ تو چلیے میں اپنا لجی ریسپی شروع کرتی ہوں سوژی کا حلوہ بنانے کے لئے دوستو سب سے پہلے میں سوژی لے لیتی ہوں ایک کپ میں سوژی لوں گی دیکھیں یہ کپ سے ایک کپ سوژی کا حلوہ بنا ہوئی اور یہی پہ میں ڈرائی فروٹ میں لے لی ہوں چار پانچ کاجو ہے اور کسمیس ہے آپ کو اور لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹ میں یہاں پہ ایک کپ میں چینی لی ہوں اور یہ دیکھیں دوستو یہی میرا حلوہ کا سیکریٹ ہے میں حلوہ میں ناریل کا برادہ ڈالوں گی دیشٹ جو بولی ہے اس کو میں ڈالوں گی تو آپ آگے دیکھیں کہ میں کیسے ڈالتی ہوں تو یہی پہ میں گیس کو آن کر کے میں کڑھائی کو چڑھا دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں سوژی کو بھوئیوں گی تو یہاں پہ آدھا کپ میں ریفائن لی ہوں میں ریفائن لی ہوں آپ یہاں پہ گھی ڈالیے گا کیونکہ میں گھی نہیں کھاتی ہوں اس لئے میں ریفائن ڈالی ہوں آپ جرور گھی کپڑیو کیجئے گا حلوہ میں تو بہت تیشٹی بنتی ہے اب میں یہاں پہ سوژی کو ڈال دیتی ہوں اس کو میں چار پانچ منٹ دھیمی آج پہ چلاتے رہنا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر دے تب تک آپ کو چلاتے رہنا ہے دیکھیں دوستو چار سے پانچ منٹ میرا ہو گیا ہے دیکھیں یہ براؤن ہو گیا ہے اس کو بھونجنے میں چار سے پانچ منٹ لگا ہے کلر کو چینج کر ہائٹ رہتا نہ تو اس کو آپ براؤن کر لیں تو یہیں پہ میں آپ پانی ڈالوں گی تو چار کپ میں پانی ڈالیں گی یہ کپ سے آپ کو چار کپ پانی ڈالنا ہے یہ دو کپ ہوا اور یہ تین کپ اور ایک کپ میں پھر ڈالوں گی یہ میرا لاشٹ کپ ہے دوستو یعنی چوتھا کپ ہے تو چار کپ میں پانی ڈالی ہوں حلوہ میں آپ کو اب نہیں ڈالنا ہے میں چار کپ ڈالی ہوں اور وہی کپ سے ایک کپ میں چینی لی تھی تو چینی کو بھی میں ڈال دیتی ہوں یہ موٹی والی چینی ہے تو ایک کپ ہی میں ڈالی ہوں اگر پتلی چینی ہے تو آپ ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو میں چلاتے رہوں گی چار سے پانچ منٹ تک دھیمی آج پہ اور یہی پہ دوستو میں ناریل کا بڑھادہ ڈال دیتی ہوں آپ جرور ڈالیے گا دوستو ہم لوگ تو جیسے ڈیلی بناتے ہیں حلوہ سوجی کا جیسے ہم لوگ ڈیلی بناتے ہیں تو آپ ایک بار میرے طریقے سے بنائیے گا ناریل کا بڑھادہ ڈال کر اب یہی پہ میں ڈال دیتی ہوں ڈرائی فروٹ جو میں لی تھی اب اس کو میں دھیمی آج پہ چلاتے رہوں گی یہ اپنے آپ پانی سکتے جائے گا اور ڈرائی ہوتے جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں میرا اس کا پانی بلکل سک گیا ہے اب یہ حلوہ بن کر بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے دوستو اب میں تھوڑا سا اور اس کو چلا لیتی ہوں اب یہ میرا ہو گیا اب میں گیس کو آف کر دیتی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا کر دیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں ایک پوٹ لی ہوں اسی میں میں سارا حلوہ کو نکال دیتی ہوں اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سے گارنشنگ کر لیتی ہوں اس کو اس طریقے سے آپ اوپر سے ڈال دیجی وہ اچھا لگتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں کر لی ہوں اب میرا گرمہ گرم ہلوہ بن کر ڈیڈی ہو گیا تھوڑا سا کسمیس بھی میں ڈال دی ہوں تو دیکھیں دوستو سوژی کا ہلوہ بن کر بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے تو کیسا لگا دوستو سوژی کا ہلوہ اگر اچھی لگی ہو گی تو بلکل میرے طریقے سے بنا کر کھائیے گا اور ہاں ناریل کا برادہ جرور ڈالیے گا دوستو ایک بار جرور ڈالیے گا تو آپ بار بار بنا کر کھائیے گا بہت تیسٹی لگتی ہے کھانے میں ناریل کا برادہ جب سوژی کے ہلوہ میں آپ ڈالیے گا اگر ہم پانی ڈالنے ہیں تو آپ اس کے جگہ پہ دودھ ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا تھا اس کو میں دیکھیں برفی ڈیجائن میں بھی کٹ لی ہوں اس طریقے سے آپ کٹ لیجی اور اس کو ایک ایک کرکر کے نکال لیجی اور اپنے فیملی کے ساتھ کھائیے بہت اچھی لگتی ہے دوستو ایک بار جرور بنائیے گا اور ہلوہ میں جرور آپ ناریل کا برادہ ڈالیے گا اس کے بعد آپ کھائیے گا تو بولیے گا کہ یہاں بہت تیسٹی بنا تھا اگر اچھی لگی تو پلیج ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے گا دوستو ملتی ہوں اگلی ویڈیو تب تک